پیٹر وارن سنگر تعلقات عاما کی تدریس سے منسلک ہے اس کے علاوہ وہ نیو امریکہ فاؤنڈیشن میں سٹریٹیجسٹ اور سینئر فیلو اور پاپلر سائنس کے معاون مدیر کے طور پر کام کر رہے ہیں جبکہ ایمرسن ٹی بروکنگ واشنگٹن ڈی سی میں مقیم مصنف معاشرتی ذرائع بلاہ کے ماہر اور اٹلانٹک کاؤنسل کی ڈیجیٹل فرنزک ریسرچ لیم میں ریزیڈنٹ فیلو ہیں ان کے تحقیقاتی مقالجات فارن افیرز، ڈی اٹلانٹک اور روننگ سٹون میں شائع ہو چکے موسیقی کیا آپ اکیسویں صدی کی جنگوں میں سماجی ذرائع کے کردار سے بخوبی واقف ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سوشل میڈیا تنازعات کو بھڑکانے کا ایک اہم ہتھیار بن چکا ہے؟ کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا کہ سماجی ذرائع بلاگ یا سوشل میڈیا آپ کے خیالات، ترجیحات اور حتہ کے ذاتی زندگی پر بھی نہ صرف اثر انداز ہو رہا ہے بلکہ اس کو کسی طور پر مرتب بھی کر رہا ہے؟ کہ آپ اس بات کا علم لکھتے ہیں کہ آپ کا دماغ، جسم اور روح سماجی ذرائع بلاگ پر انحصار کرنے لگے ہیں یہ سب کس طرح ہوتا ہے؟ آپ پر یہ تمام باتیں کھولنے کے لیے اس کتاب کا تجزیہ پیش کیا جا رہا ہے کیا یہ ایک معاشرتی ذرائع بلاگ یا سوشل میڈیا کی جنگ کی وضاحتی روایت ہے؟ یا اس کو سماجی سائبر سپیس میں معلومات عامہ کے آلات کے اس تحصال سے تنازعات کو وجود میں لانے، توسیح کرنے اور تشکیل نو کا انتہائی تفصیلی حقائطی بیانیاں قرار دیا جانا چاہیے پیٹر وارن سنگر اور امرسن بروکنگ کی کتاب لائک پور ڈھ ویپنائزیشن آف سوشل میڈیا نو ابواب پر مشتمل ہے تاریخ، امرانیات، نفسیات اور تقنیقی ارتقاء کا اہاتح کرتے ہوئے مصنفین نے سماجی سائبر سپیس کے تناظر میں انٹرنیٹ کے محیب و محلک حوالاجات کے ذریعے انہوں نے سماجی سائبر سپیس کی قوت اور اس سے منسلک سیاسی اثرات پر روشنی ڈالی ہے جیسا کہ دو ہزار دس میں آئسس یا دائش کے خلاف کی جانے والی عالمی موہم جوئی کو اہاتح تحریر میں لاتے ہوئے مصنفین نے سماجی سائبر سپیس کے استحصالانہ استعمال کی وضاحت موجودہ دور کے ہربی دائرہکار کو مد نظر رکھتے ہوئے کی ہے مزید یہ کہ مشرق وستا کے میدان جنگ میں ٹوٹر خصوصا فیس بوک انسٹراغرام کے ذریعے پیدا کیے جانے والے موضوعاتی مسائل جن میں ڈس انفرمیشن یا تلبیس اطلاعات آن لائن ایکو چیمبرز فلیشی ڈسپیکبل ویڈیوز اور ریاستی جبر کے طور پر کی جانے والی ڈجیٹل سیویڈنس کا بھی تجزیہ کیا ہے علاوہ ہزی سائبر سپیس کی اندھیر نگری میں غوتہ زن ہوتے ہوئے ایک سو سے زائد اور آق پر مشتمل ماخذ ذرائع کو منظر عام پھیلاتے ہوئے یہ کتاب سوشل میڈیا کا تشدد معاشرتی تقسیم اور انتشار کے پھیلاؤں میں استعمال کی دلچسپ تشویر کشی کرتی ہے ان تمام حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے مصنفین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ کلوچفنٹ ٹرینٹی یا طاقت موقع اور قوت ارادی کو معاشرتی ذرائع بلاغ متاثر کر سکتے ہیں مزید برا یہ کتاب کچھ آمرانہ حکومتوں جیسے کہ چین روس اور شام کی اس زمن میں کی گئی کاروائیوں کو آہاتہ تحریر میں لاتے ہوئے اس بات کو واضح کرتی ہے کہ کس طرح معاشرتی ذرائع بلاغ کو آلہ کار بناتے ہوئے داخلی اور بین القامی پیغام رسانی عمل میں لائی جاتی ہے اس پنز منزل میں لائک وار انکشاف کرتی ہے کہ معاشرتی ذرائع بلاغ کے ذریعے شدد پسند جنگجیوں کو کیسے بھرتی کیا جاتا ہے دائش کے لئے رقم کیسے کا ٹھیک ہی جاتی ہے ریاستیں اور کچھ وقالتی گروہ کس طریقے سے دائش کے انٹرنیٹ پیغامات میں عدم استحکام پیدا کر کے شدد پسند جنگجیوں کو جھانسہ دیتے ہیں آنتی تحریکیں اسرائیل، یوکرین اور شام کے میدان جنگ کے نتائج پر کیسے اثر اداز ہوئے یا چین نے سمارٹ فون ایب کا استعمال کرتے ہوئے کس طرح ایک اشاریہ عرب شہریوں کے خیالات کو ڈھالا اور روس نے کیسے سرکاری ٹرولز اور نیم حکومتی تنظیموں جیسے رشن ٹوڈے کو استعمال کرتے ہوئے ڈس انفرمیشن کے حربے اپنائے مزید یہ کہ مصنفین نے روسی ڈس انفرمیشن کے چار نقاط جیسے نقاط کا خروج حقائق کو مسک کرنا اصل مسئلے سے توجہ ہٹانا اور ناظرین میں مایوسی پیدا کرنے کو سمجھنے کے لیے اٹلانٹک کاؤنسل سے تعلق رکھنے والے بین نمو کا حوالہ دیا ہے اور پانچویں نقاط کا اضافہ روسی سیاسی حربی تحریکوں یعنی تقسیم کرو اور عبادی کو نشانہ بناو جو کہ عمومی طور پر خصوصاً معاشرتی ذرائع بلاغ پر سیاسی اظہار خیال کے لحاظ سے صاف ظاہر ہے کا تذکرہ کرتے ہوئی کیا اس حکمت عملی نے کامیابی کے ساتھ امریکہ کے سیاسی مناظرے کو بھی ایک ساخت اتا کی سیبر سپیس کی دنیا میں کی جانے والی فانکشننگ آف ڈیسپشن کاؤکنیٹو مینجمنٹ معاشرتی ذرائع بلاغ پر وقت کے تصرف یا الگوریتم مینجمنٹ اور ڈس انفرمیشن کے پھیلاو پر بھی ایک پر مقص گفتگو کی گئی ہے نیز ان اطوار پر بھی گفتگو کی گئی ہے جن کا استعمال کرتے ہوئے حکومتیں اور حکومتی ادارے عوام یا استعدادی اہداف کے حق یا برخلاف معلومات اپنے مفاد کے حصول کے لیے سوشل میڈیا کو استعمال ملاتے ہیں پس لائک وار ویپنائزیشن آف سوشل میڈیا نہ صرف اس نئے معلوماتی محول سے ہمیں پرمکز آگاہی دیتے ہیں جو کچھ دہائیوں سے ترویج پا چکا ہے بلکہ یہ ہمیں ان وجوہات سے بھی روشناس کرواتی ہے جو عمومی طور پر ہمیں اور خصوصی طور پر ہمارے سماجی برطاؤ نقطہ نظر اور ذہنیت پر اثر انداز ہوتی ہے اس لحاظ سے پاکستان کی قومی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ سوالوں کے تسلی بخش جواب بہت ضروری ہیں کیا بین الاقوامی سائبر سپیس کے مربوط سلسلے میں راز رہ سکتے ہیں سوشل سائبر وارفئر کے دور میں سچ کا تعیون کیسے کیا جائے یا عوام کو کاغنیٹف ڈیسپشن اور ڈس انفرمیشن سے کیسے بجائے جائے اور عوام کے کردار کو شد پسندی یا داخلی تنازوات کو کیسے محدود کیا جائے اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور نئی ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے